اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں ہوں ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایم ایس اردو آج کی اس ویڈیو میں فرنڈز میں آپ کو بتانے والا ہوں موبائل فون کا جو سائیڈ کا والیوم کا بٹن ہوتا ہے اس کا ایک ہیلپ فول جو ایک ٹرک ہے یا راز کہہ لیں آپ وہ بتانے والا ہوں آج آپ کو بتانے والا ہوں ایک انتہائی اہم راز جو کہ اس موبائل فون کے اندر جو آپ کے ہاتھ میں ہے بہت ہی اس کے جو والیوم کا بٹن ہے اس میں انتہائی ہیلپ فول جو ٹرک رکھی گئی ہے وہ آج آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میری چینل ایم ایس اردو کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انہوں والی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اور ان کا نوٹیفکیشن آپ کے ان باکس میں پہنچ سکیں تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے جس یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے آڈیو مینیجر تو یہاں پہ جیسے آپ اس اپلیکیشن کو یہاں سے ڈاؤنلوڈ کریں گے اور ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ اپلیکیشن جو ہے یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیں گے اس اپلیکیشن کو جب آپ پلی سٹارٹ سے انسٹال کر دیں گے میرے پاس پہلے سے انسٹال ہے تو اب میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ اس والیوم کے بٹن سے کس طرح سے یہاں پہ اس اپلیکیشن کو یوز کر سکتے ہیں آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے اور دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ جب آپ لوگ یہاں پہ والیوم کے بٹن کو پریس کرتے ہیں تو یہ ساری اپشنز بغیرہ آ جاتی ہیں تو اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس الارم والیوم میوزک والیوم نوٹیفکیشن والیوم رنگر والیوم یہ سارے والیومز بغیرہ یہاں پہ موجود ہیں یہاں سے اپنی وائز بغیرہ آپ نے سپیکر کی جو ہے وہ کم یہ زیادہ کر سکتے ہیں لیکن جو آج ٹرک بتانے والا ہوں وہ ٹرک کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ اس اپلیکیشن میں یا اس جو آپ کا والیوم ہے اس میں آپ اپنی فوٹوز کو ویڈیوز کو یا پھر آپ کا کوئی ایسا پرسنل ڈیٹا ہے جس کو آپ لوگوں سے ہائٹ کر کے رکھنا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں سے ہائٹ کر کے رکھنا چاہتے ہیں کہ ان کو نظر نہ آئے یہ سب کوئی ڈیٹا اگر آپ اس کو سکیور بنانا چاہتے ہیں تو آپ کس طرح سے بنا سکتے ہیں اس اپلیکیشن کے اندر یہ سب کچھ آپ کو بتانے والا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس لکھا ہوا ہے آڈیو مینیجر آڈیو مینیجر پہ آپ نے جس یہاں پہ کلک کرنا ہے جہاں پہ آپ کو بلو کلر نظر آ رہا ہے یہ میں نے جو ہے پاسورڈ پہلے سے سیٹ کیے ہوئے ہیں آپ نے یہاں سے کیا کرنا ہے پاسورڈ کو سیٹ کر لینا ہے یہاں سے میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھیں پکچرز ویڈیوز میوزک ہائیڈ ایپس اگر کوئی آپ اپلیکیشن بغیرہ کو ہائیڈ کر کے رکھنا چاہتے ہیں میسیجز کو ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں چپر چیٹ کو ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں بہت ساری ایسی آپشنز موجود ہیں جہاں پہ اس اپلیکیشن میں آپ کو ملیں گی تو یہاں پہ تری ڈوٹس پہ میں کلک کرتا ہوں تری ڈوٹس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے میں سیٹنگ بھی جاتا ہوں اور یہاں سے میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ اس میں اور بھی بہت ساری ایڈوانس سیٹنگ موجود ہیں جو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اگر مسنگ فائل کوئی ہے تو وہ بھی آپ یہاں سے فائنڈ کر سکتے ہیں والیٹ لوکیشن بھی یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں لاغن سیٹنگ کر سکتے ہیں یہاں سے یوز فنگر پرینٹ آن لاغ اور اس اپلیکیشن کو اگر آپ آن لاغ کرنے کے لیے فنگر پرینٹ استعمال کریں گے تو وہ آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو اگر پاسپر لگانا چاہتے ہیں تو یہ ساری سیٹنگز بغیرہ یہاں پہ موجود ہیں تو آپ نے انجسٹ کرنا کیا ہے کہ اگر آپ پکچرز بغیرہ کو یہاں سے ہائٹ کرنا چاہتے ہیں چھپانا چاہتے ہیں تو جسٹ آپ نے پکچر پہ کلک کرنا ہے یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اوپر دیکھیں Gavin plus کا نشان ہے آپ نے جسٹ اس plus پہ کلک کرنا ہے اگر یہاں پہabilir creator یعنی folder آپ create کرنا چاہتے ہیں اور اس folder کے اندر آپ کی images بغیرہ کو رکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے folder کو create کر لیں میں نہیں کرتا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ photo کو hide کرنا چاہتے ہیں تو جسٹ آپ نے one time یہاں پہ tap کرنا ہے اب آپ اوپر دیکھیں گھogen plus کا نشان ہے یہاں پہ آپ click کریں گے اور gallery میں آپ چلے جائیں جو آپ کی فوٹوز وغیرہ پڑھے ہیں جن کو آپ ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں سے آپ سیلیکٹ کرنے ہیں جیسے یہ میرے پاس ایک فوٹو پڑھا ہے تو اس پہ میں ون ٹائم کلک کروں گا اور کلک کرنے کے بعد اس کو میں یہاں سے ایڈ کر دیتا ہوں سیلیکٹ آل اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے سیلیکٹ آل بھی کر سکتے ہیں میں سیلیکٹ نن کرتا ہوں اور یہاں سے ون ٹائم اس کو اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور یہاں پہ हائیڈ پہ کلک کر دیتا ہوں اور اوکے کر دیتا ہوں اب یہ ہمارا فوٹو جو ہے ہائیڈ ہو چکا ہے یہاں پہ دیکھیں ہمارا فوٹو یہ یہاں پہ آ چکا ہے اب ہم اگر ادھر گیلری میں جائیں گے تو وہاں پہ ہمارا یہ فوٹو موجود نہیں ہوگا اگر اس کو آن ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو اسی پہ آپ نے لانگ پیس کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے کیا کر دینا ہے سیلیکٹ اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ اس کو ڈیلیٹ کریں گے تو یہ آپ کا جو فوٹو ہے ادھر واپس چلا جائے گا اس کے علاوہ یہاں پہ ویڈیوز بغیرہ پڑھیں گے وہ بھی آپ اسی طرح سے کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں چھوٹی سی ویڈیو تھی آپ کو پسند ہی ہوگی اگر پسند ہی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ ضرور کیجئے اگلی ویڈیو ملتے ہیں تب تک جاز دیجئے اللہ حافظ